امام بخاری اور امام مسلم امام ابو دعود اور نسائی اور امام مالک سب نے صدی سے پاک و نقل کیا ہے متفق علیہ حدیث ہے جناب ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایدانو دی علی الصلاة ادبر الشیطان ولہ درات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آزان دی جاتی ہے نماز کا بلاوہ ہوتا ہے تو شیطان گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے حتیٰ کہ اتنی اس عبادی سے دور ہو جاتا ہے جہاں تک آزان کی آواز نہیں جاتی فَإِذَا قُدِيَ النِّدَاءُ اَقْبَلَ جب آزان ختم ہوتی ہے تو شیطان واپس لوٹا فَإِذَا سُوِّبَ عَدْبَرَ پھر جب اقامت کہی جاتی ہے تو شیطان واپس دوڑتا ہے پھر بھاگ کے نکلتا ہے فَإِذَا قُدِيَ التَّثْوِيبُ اَقْبَلَ حَتَّى يَخْتِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ جب اقامت ختم ہوتی ہے تو شیطان واپس لوٹتا ہے حتیٰ کہ نمازی کے اتنا قریب ہو جاتا ہے اتنا قریب ہو جاتا ہے اس کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے حالت نماز میں نمازی سے وہ شیطان کہ رہا تو اذکر قضاء اذکر قضاء وہ فلان بات بھی یاد کر لے ایسے سے وسوسے ڈالتا ہے اس سے پہلے نسان کو کبھی خیال نہیں آیا ہوتا وہ بات یاد ہی نہیں آئی ہوتی جو جو باتیں شیطان نماز کی آلت میں نمازی کے ذہن میں ڈال دیتا ہے حتیٰ کہ انسان سوچتا 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 اس حتیٰ تک پہنچتا ہے انسان نماز میں کھڑا پریشان ہوتا ہے نہ جانے میں کون سی رکعت پڑھ رہا کیا پڑھ رہا ہوں کون سی تلاوت کر رہا ہوں کون سی صورت پڑھ رہا ہوں پہلی رکعت ہے دوسری رکعت ہے آخر رکعت ہے انسان اتنے پریشان ہو جاتا ہے اس کو سمجھ ہی نہیں آئے اس سے پتہ چلا جب شیطان کا حملہ ہو رہا ہو تو انسان اگر آزان پڑھے تو انسان کو شیطان سے جان چھوٹ سکتا ہے آزان میں اتنی برکت ہے اقامت میں ہی اتنی برکت ہے رہ گئی ہے جب آدمی نماز میں ہوتا ہے چونکہ انسان پھر نہ اقامت کہہ سکتا ہے نہ آزان کہہ سکتا ہے شیطان پھر حملہ آور جاتا ہے اور یہ بھی یاد رکھ لیں اگر کوئی آدمی کہے کہ یار مجھے بار بار شیطان ستاتا ہے وسوسے ڈالتا ہے میں بھولتا رہتا ہوں یہ بندے کا کوئی قصور نہیں ہے اگر شیطان زیادہ سے زیادہ وسوسے ڈالے زیادہ سے زیادہ انسان کو بھولائے اس میں انسان کا کوئی قصور نہیں ہے بلکہ آپ جو سمجھے چور کبھی خالی گھل میں چوری کرنے نہیں جاتا چور کو پتا ہونا گھاری خالی ہے بندہ ہی غریب ہے اس کو کھانے کو نہیں ملتا اس کی کبھی دیواریں نہیں پھلانگتا چور کبھی ان کے کمرے نہیں توڑتا ان کے ویڑے ہی نہیں جاتا کیوں اس کو پتا ہے کہ خالی آنا ہے اس کے تو گھر میں پلہ ہی کچھ نہیں ہے پہلی غریب ہے شیطان زیادہ حملہ کرتا ہی اس انسان پر ہے جس کے پلے کچھ ہو وہ کوشش کرتا ہے اس کی نماز خراب کرو اس کی پڑھائی خراب کرو اس کا عمل خراب کرو اس کی صیرت خراب کرو اس کی صورت خراب کرو کچھ نہ کچھ کرنے کی اسی گھر میں وہ ڈاکہ ڈالتا ہے جس کے پلے کچھ ہو یعنی اگر حالت نماز میں ایسے وسوسے ایسے خیال ایسی بھولی باتیں یاد آئیں آدمی نماز میں بار بار بھول جاتا ہو تو یہ شیطانی حملہ ہے اس سے یہ پریشان نہیں ہونا کہ میری تو نماز ہی نہ ہوئی اوہ بھئی نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ شیطان کا حملہ ہے اس کے سبا وجود بھی نماز پڑھتی رہنا ہے سیال شریف سے ایک مفتی صاحب ہمارے علاقے میں آئے تھے انہوں نے اس مسئلے کی وضاحت یوں کی انہوں نے کہا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان ہو سکتا ہے تحجد پڑھ رہا ہو نماز پڑھ رہا ہو کبھی تنہا کبھی جماعت میں ایسے ایسے وسوسے ایسے ایسے خیال اس کو آتے ہیں انسان یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے اتنے گندے خیال بھی ہوتے ہیں حتیٰ کہ انسان یہ کہنے پہ مجبور ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار اس نماز سے اچھا ہے وہ نماز ہی نہ پڑھتا کم اد کم یہ برے خیال تو نہیں تھے دراصل یہ انسان کا امتحان ہوتا ہے شیطان اپنی فل کوشش کرتا ہے پوری طاقت آزماتا ہے اور پورے دو پیج کھیلتا ہے کہیں اس کو میں گرا دوں کہیں اس کو ناکام کر دوں یہ نماز ہی بن گیا ہے اس کو کہیں ہٹا دوں ایسے خیال لاؤں کہ اس کے نظر میں اس کے خیال میں اس کے تصور میں نماز نماز ہی نہ رہے انسان اتنی پریشان ہو جائے کہ ایسی نماز پڑھنے سے اچھا تھا نماز نہ پڑھتا اتنے برے خیال تو نماز میں آ رہے تھے یعنی شیطان اس حد تک انسان کو پہنچتا ہے لیکن یہ سارا امتحال ہوتا ہے اگر انسان پھر بھی استقامت اور ثابت قدمی کا مظہرہ کرے اور کوشش کرے اپنا نظام زندگی چلاتا رہے رب کے نافرمانی سے پیچھے نہ ہٹے تو ایک دن آخر ایسا آ جاتا ہے شیطان ہار جاتا ہے انسان کامیاب ہوتا ہے دوسری روایت بھی مسلم شریف کی ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سریعہ روایت فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے حتی مقام روحہ تک جا پہنچتا ہے یہ مدینہ کی بات ہے مدینہ سے تقریبا چھتیس کلومیٹر دور ایک مقام ایک علاقہ ہے جس کو روحہ بولتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جب آذان ہوتی ہے مسجد نبوی میں مدینہ پاک میں تو شیطان چھتیس میل دور تک جاتا ہے یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں لونٹسپیکر نہیں تھے لوگ چھتوں پہ کھڑے ہوکے آذانیں پڑھتے اس آذان کی اتنی تاثیر تھی کہ چھتیس میل تک شیطان دور بھاگتا آج کل تو لونٹسپیکر کا محول ہے جب آذانیں اکٹھی ہو رہی ہوں تو اس وقت دیکھیں باہر بندہ کبھی توجہ کریں کتنی آواز گونجتی ہے کدھر کدھر سے گونجتی ہے چاروں طرف سے آذان گونجتی ہے اگر ایک بستی ایک آبادی میں شیطان ہو اور اس بستی میں آذان شروع ہو جائے دوسری میں شروع ہو جائے تیسری میں شروع ہو جائے چوتی میں شروع ہو جائے چاروں طرف آذانیں ہو جائیں تو شیطان کا حصر کیا ہوتا ہے وہ کتنی جلدی سے بھاگتا ہے اور کتنی зلت سے علاقہ چھوڑتا ہے تو یہ اسلامی ممالک میں یہ اللہ کا فضل ہے کہ بیق وقت آزانے شروع ہو جاتی ہیں جس کے نتیجے میں شیطان اتنی بھاگتا ہے اب ہر سائیڈ پہ لوڈ سے بھی کر چل رہے ہوتے ہیں میلوں تک آوازیں جاتی ہیں تو کس کس آواز سے بھاگتا ہوگا کتنی دوڑ سے بھاگتا ہوگا اور کتنی زلیل ہوتا ہوگا آزان و اقامت ایسا نسخہ مسلمان کے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے اگر شیطان کو بھگانا چاہے تو ہم تسلی سے بھگا سکتے ہیں آخری حدیث ہے اس کو بھی امام مسلم نے اور ابن حبام نے نکل کیا حضرت محابیہ رضی اللہ تعالیٰ تو اس روایتے فرماتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن معزنوں کے گردنے سب سے بلند ہوں گی اس لیے شیطان کو بھگانے کا کام کرتا ہے لوگوں کو بلانے کا کام کرتا ہے نیکی کی دعوت دیتا ہے پھر جتنی نیکی لوگ آ کر آزان کے بلاوے پر دعوت پر کرتے ہیں وہ ساری نیکیاں اس معزن کے خاتمے پڑ جاتی ہیں اس لیے آزان پڑھنا اکامت کرنا